جملے کے اناثر یا جملے کے اجزہ قواعد کی چیزیں ہوتی ہیں جس کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا اور ان کے کچھ نام ہوتا ہے اسی طرح جملے کے اجزہ ہیں جملے کے اناثر ہیں جملے کے اصل انصر دو ہیں ایک مبتدہ اور دوسرا خبر مبتدہ مبتدہ وہ شخص یا شئے ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے جملے میں مبتدہ وہ شخص یا شئے ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے خبر خبر جو کچھ اس شخص یا شئے کی نسبت ذکر کیا جائے وہ کیا کہلاتی ہے خبر کہلاتی ہے مثلا احمد آیا وہ گیا اب احمد آیا میں مبتدہ کیا ہے احمد یعنی کہ ہم نے کیا پڑا کہ مبتدہ وہ شخص یا شئے ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہاں پہ احمد آیا پہلا جملہ جو ہے اگر میں اس کی بات کروں تو اس میں کس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے احمد کے بارے میں اب اس کی خبر کیا دی جاری ہے احمد آیا میں خبر کیا دی جاری ہے آیا خبر کیا ہے آیا کون آیا احمد آیا تو احمد کیا ہوا مبتدہ ہوا اگر آپ اس کولم کو بگوہر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مبتدہ کی کولم میں احمد لکھا ہے اور خبر کے کولم میں آیا لکھا ہے تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ احمد کون ہے مبتدہ یعنی کہ وہ شخص جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور خبر کیا ہے احمد کے بارے میں کہ وہ آیا اسی طرح دوسرا کیا لکھا ہے وہ گیا تو وہ کیا ہے وہ کیا ہے مبتدہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں ذکر کسی تھرڈ پرسن یا ضمیر کی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کون گیا وہ اور خبر کیا دی جاری ہے اس کے بارے میں کہ وہ چلا گیا تو وہ کیا ہوئی خبر ہوئی ٹھیک ہے بہت آسان چیز ہے اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے اب یہ جو سوال لکھا ہوا ہے اس میں سے آپ نے اسی طرح آپ چاہیں تو کولم بنا کے الگ لکھ دیجئے لیکن آپ کو لکھیں گے یہ سوال آپ نے کرنا ہے کہ درجزیل جملوں میں مقتدار خبر کی نشاندہی کیجئے اکرم گیا بچہ کودا بانو آئی زین رویا ابو آئی بہت آسان ہے اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو سب چیزیں ساری آپ کو سامنے ہی نظر آ رہے ہیں اگر آپ اوپر کی مثالوں کو بہ خوبی سمجھ چکے ہوں گے تو آپ نیچے کا جو سوال ہے وہ بہ خوبی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کلاس اچھا اب ہمارا دوسرا موضوع ہے جملہ اسمیاں اور جملہ فیلیا کیا ہوتا ہے اب ہم یہ پڑھیں گے جملہ اسمیاں ایسا جملہ جس میں کوئی خبر ہو اسے جملہ اسمیاں کہتے ہیں کیونکہ اس میں کسی اسم یا ضمیر کی خبر ہوتی ہے ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ جملہ کے اناثر جملہ کے انصر کتنے ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں مبتدہ اور خبر اب ہم یہ پڑھیں کہ وہ جملہ ہم نے پڑھا پورا کہ احمد آیا یا وہ گیا اس جملے کو کیا کہیں گے تو جملہ اسمیاں ایسا جملہ جس میں کوئی خبر ہو اسے جملہ اسمیاں کہتے ہیں کیونکہ اس میں کسی اسمیاں ضمیر کی خبر ہوتی ہے یعنی کہ اس میں جو ہم نے بھی پڑھا مبتدہ اگر ایک جملے میں اگر کسی جملے میں مبتدہ اور خبر دونوں موجود ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کونسا جملہ ہے جملہ اسمیاں کہلائے گا کونسا کہلائے گا جملہ اسمیاں کہلائے گا مثلاً نازیہ اچھی بچی ہے اور دوسرا یہ کتاب دلچسپ ہے اب پہلے جملے میں کیا خبر دی جاری ہے اسم کی بات دوری ہے نازیہ کیا ہے اسم ہے نام چیز جگہ شہر کے نام کو کیا کہتے ہیں اسم کہتے ہیں اسم نازیہ اچھی بچی ہے تو نازیہ کیا ہوئی اسم ہوئی اس کی خبر کہہ دی جاری ہے کہ وہ اچھی بچی ہے دوسری مثال کیا ہے یہ کتاب دلچسپ ہے اب نے پوچھا اب بتایا کہ کسی اسم یا ضمیر کی خبر ہو اسے جملہ اسمیاں کہتے ہیں تو کتاب کیا ہے اسم ہے خبر کہہ دی جاری ہے کہ وہ دلچسپ ہے یعنی کہ وہ اچھی ہے وہ بھی پڑھنے میں بھلی ہے یا معلوماتی ہے دلچسپ ہے اسے پڑھ کر آپ کو آپ لو سندوز ہو سکتے ہیں تو یہ کتاب دلچسپ ہے یہ دونوں جملے کیا کہلا ہے جملہ اسمیاں یعنی کہ اس میں کسی اسم کی یا زمیر کی خبر دی جاری ہے جملہ فیلیا جس میں کسی اسم کا کام بتایا جا رہا ہو وہ جملہ جملہ فیلیا کہلاتا ہے اب آپ اس کو فیل سے یاد رکھ سکتے ہیں فی آئین لام والا جو فیل ہوتا ہے فیل ہونے والا فیل نہیں فی آئین لام فیل یعنی کہ فیل کسی کہتے ہیں کسی کام کا ہونا کرنا اسے کیا کہتے ہیں فیل کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں اسمیاں سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس میں کسی اسم کی خبر ہوگی تو وہ جملہ اسمیاں ہو جائے گا اور فیل سے بنائے فیلیا تو جس میں کسی اسم کا کام بتایا جا رہا ہو وہ جملہ جملہ فیلیا کہلاتا ہے مثلاً عدیل آیا فروق پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس میں خبر بھی ہے لیکن اس میں کیا کام بتایا ہے اصل میں کیا ہے اس میں خبر کے ساتھ ساتھ کام بھی ہے کہ عدیل آیا اور فروق پڑھ رہا ہے کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے خبر تو ہے لیکن ساتھ میں کیا ہے اس کا کام بھی ہے کام پتا چل رہا ہے اوپر والے جو جملے ہم نے پڑھے ہیں اس میں کوئی کام نہیں پتا چل رہا نازیہ اچھی بچی ہے اس میں کوئی کام نہیں ہے یہ کتاب دلچسپ ہے اس میں بھی کوئی کام نہیں ہے اس میں صرف خبر ہے خبر نیچے والے جملوں میں بھی ہے جملہ فیلیا میں موجود ہے لیکن حقیقتاً اس میں کام بتایا جا رہا ہے کہ وہ عدیل کیا کام کر رہا ہے عدیل آیا ہے تو چل کر آیا تو اس کا کام ہو گیا فاروق پڑھ رہا ہے تو وہ اس کا کام ہو گیا تو یہ تھی جملے کے اناثر اور جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیا کی تعریف آج کا ہمارا موضوع ہے مہاورہ یا مہاورے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ مہاورہ یا مہاورے کیا ہوتے ہیں مہاورہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جو ایک فیل اور ایک یا چند اور الفاظ سے مل کر بنا ہو اور جس میں عام طور پر فیل اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہو جیسے اتارنا کے حقیقی معنے کسی چیز کو اوپر سے نیچے لانے کے ہیں مثلاں گھوڑے سے سوار کو اتارنا کھوٹی سے کپڑا اتارنا کوٹھے سے پلنگ اتارنا اب تعریف یہاں پہ کیا بتائی جاری ہے کہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جو ایک فیل یا چند اور الفاظ سے مل کر بنا ہو اور جس میں عام طور پر فیل اپنے حقیقی معنوں اب یہاں پہ حقیقی معنوں سے کیا مراد ہے جیسے ہم نے آگے مثال سے پڑھا کہ اتارنا اب ہمیں پتہ ہے کہ جو ہم اتارنا پڑھتے ہیں کہیں یا سنتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کسی چیز کو اپر سے نیچے اتارنا یا گھوڑے سے سوار کو اتارنا کھوٹی سے کوئی کپڑا اتارنا کوئی چیز کہیں رکھی ہے کسی اونچی جگہ پہ مہا سے اس کو اتارنا تو یہ ہو گئے اس کے حقیقی معنی اب مجازی معنی کیا ہوتے ہیں وہ ہم آگے سمجھتے ہیں ان سب مثالوں میں اتارنا اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے اس لیے اس میں سے کسی پر بھی مہاورے کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہاں اگر ہم بات کریں یا اگر ہم کہیں نقشہ اتارنا دل سے اتارنا دل میں اتارنا یا ہاتھ اتارنا یہ سب مہاورے کہلائیں گے کیونکہ ان سب میں اتارنا اپنی حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے یعنی کہ وہ معنی جو اس کے لغوی یا حقیقی معنی نہیں ہیں ان معنوں میں جب استعمال ہوتا ہے کوئی لفظ تو اسے ہم مہاورہ کہتے ہیں جیسے نقشہ اتارنا اب نقشے کو آپ اتار نہیں سکتے لیکن اگر ہم کسی کا سٹرپچر بیان کرتے ہیں یا کسی کا ہم حلیہ بیان کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کی آنکھیں ایسی تھی اس کے ناک ایسی تھی اس کا مو ایسا تھا اس کے لمبے لمبے بال تھے اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھی تو ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کسی کا نقشہ اتار رہے ہیں یا اس نے اس طرح سے اس کو بیان کیا کہ اس نے گویا پورا اس کا نقشہ اتار دیا یعنی کہ اس کا پورا نقشہ بنا دیا دل سے اتارنا اس نے ایسی بات کہی اس نے کوئی ایسی ایسا جملہ کہا جس کی ویسے وہ میرے دل سے اتر گیا اب ضروری نہیں ہے کہ آپ مہاورے کو اسی طرح استعمال کریں جس طرح سے وہ آپ کو لکھا دیا گیا ہے یا آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس مہاورے کو جملے میں استعمال کریں آپ اس میں تھوڑی بہت پورا مہاورہ تبدیل نہیں کر سکتے لیکن آپ اس میں جیسے میں نے کیا نا کہ اس نے ایسی بات کہی اس نے جب ایسی بات کہی تو وہ میرے دل سے اتر گیا تو اب یہاں سے دل سے اتارنا لیکن میں نے اسے کیا لکھا تبدیل کر کے کہ اس نے ایسی بات کہی کہ گویا وہ میرے دل سے اتر گیا دل میں اتارنا یا ہاتھ اتارنا اب ہاتھ اترتا نہیں ہے لیکن ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ہاتھ اتر گیا ہاتھ تو نہیں اترتا ہاتھ تو لگا ہوا ہے اپنی جگہ پہ لیکن جب وہ اپنی اس کی ہڈی یا کوئی مسل آگے پیچھے ہو جاتا تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ بھائی ہاتھ اتر گیا بچے کا تو یہ سب کیا کہلائیں گے مہاورے کہلائیں گے اکثر ہم کہتے ہیں آنٹھ آٹھ آسو رونا یا مگر مچ کے آسو یا نا کو چنے نا کو تلے چنے چبوانا تو یہ سب کیا ہیں مہاورے ہیں کہ آنٹھ آٹھ آسو رونا نہیں یہ کوئی گن کے نہیں روتا آٹھ آٹھ آسو لیکن کیا ہے یہ مہاورہ ہے یہ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے کہ جب کوئی زیادہ روتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی اس نے آٹھ 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 آسو بہا دیے ٹھیک ہے تو یہ سب کیا ہیں مہاورے ہیں تو اسی طرح مہاوروں کو ایسے جملے میں آپ استعمال کریں گے کہ وہ آپ کا مہاورہ ہی معلوم ہو اس کے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ اس کے مجازی معنوں میں ہی استعمال ہو جب اس کا ریزرل خراب آیا تو اس نے آٹھ 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 آسو بہا دیے وہ دکھاوا اتنا کرتا ہے اس نے کسی کی انتقال پر جا کر مگر مچ کے آسو بہا ہے یعنی کہ اس کو افسوس نہیں تھا لیکن اس نے جان بوجھ کر رونے کا ڈھونگ کیا ہے رونے کا ناٹک کیا تو اسے کہہ گئتے ہیں مگر مچ کے آسو مگر مچ کے آسو نہیں ہوتے مگر مچ روتا نہیں ہے لیکن اکثر یہ مہاورہ تن کہا جاتا ہے کہ اس نے مگر مچ کے کی طرح آسو بہا ہے تو یہ سب کیا ہوں گے مہاورے ہوں گے مہاورے کہلائیں گے